میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں زی حجہ زی حجہ حرام کی مناسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حرام مہینہ ہے حرام مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عرب جنگ قتل و قتال لوٹ مار غارت گری یہ سب کام نہیں کرتے تھے اس کے احترام میں تلوار زمین پر رکھ دیتے تھے لہذا اس مہینے کا بڑا احترام ہے اس کے بعد محرم ہے وہ بھی محرم اللہرام ہے زی حجہ کے مہینے میں ایک تو یہ کہ پہلی مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک دو رکھت نماز ہے جس کے اندر سی تیز دفعہ الحم کے بعد اندازلنا ہے اور پھر دوسری رکھت میں الحم کے بعد تیز دفعہ کو نوانا ہے اور پھر صدقہ ہے آگاہ سیستانی کی توضیر مسائل میں وہ دعائیں لکھی بھی وہ آیا جو اس دو رکھت نماز کے بعد پڑھنی ہے اور آپ دیکھئے گا مستحب نمازوں کے اندر وہاں پر آگا نے لکھا ہے کہ جو نماز مستحب ہیں وہاں پر آپ کو پورا طریقہ مل جائے اور صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ مہینہ اس کا عمدعوان سے بہت سی بلائیں ٹلیں گی ایک چیز یہ دوسری چیز زلجے کی پہلی شب سے لے کر یعنی جو کہ کل ہوگی پہلی زلجے سے نہیں شب اولی زلجہ یعنی آج اگر آپ مغربی شاہ کے بیچ میں کو نماز پڑھیں تو کل پہلی زلج جاؤ یعنی آج بنگل کا دن ہے بدھ سے یہ کام شروع کی جائے گا مغربی شاہ کے بیچ میں مغربی شاہ کے بیچ میں مغربی نماز پڑھنے کے بعد دو رکھت نماز پڑھنی ہے نماز اشرہ زی حجہ کی دو رکھت نماز ہے صبح کی نماز کی طرح علم کے بعد ایک دفعہ قول اللہ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ آیت مولانا اس کی آیت یاد نہیں ہے تو پیپر پر لکھ لیجئے اور پیپر کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے علم پڑھی قول اللہ پڑھی اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سنجا میں چلے آئیے جیسے دو رکھت بالکل صبح کی نماز کی طرح کوئی فرق نہیں ہے رکھتی برابر فرق ہے تو صرف کیا علم کے بعد ایک دفعہ قول اللہ پہلی رکھت میں بھی علم کے بعد ایک دفعہ قول اللہ دوسری رکھت میں بھی اور دونوں رکھتوں میں علم جب آپ پڑھیں گے تو ایک دفعہ قول اللہ اور ایک دفعہ یہ آیت جو میں نے بتائیں دوسری رہ کر بھی کہا ایک دفعہ کھولو اللہ اور یہ والی آیا یہ کب تک پڑھ دی ہے شب بقرائید تک یعنی اب دوسرے دن بقرائید ہو تو آپ کو یہ دواز پڑھ دی ہے ایک چیزی ہو گئی دوسری چیز کہ ایک تکبیر ہے ایک دعا ہے جو مفاتی جناد میں شیخ عباس قبی نے نقل کی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ حاجیوں کے ثواب میں رہے وہ اس تکبیر کو اس دعا کو پڑھے تو وہ مفاتی میں آسان طریق طریقہ یہ ہے کہ مفاتی میں جائیے دیکھئے آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی یہ لیکن یہ نماز سب سے آسان طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا پھر زلجہ میں عید مبالہ انشاءاللہ اس کے ذکر بعد میں لیکن عید غدیر ہے عید غدیر عید اللہ الاکبر بقرائید ہے عید غدیر کے اندر مومن کی طرف مسکرا کر دیکھنا کھانا کھلانا مومن سے ملنے جانا بہت زیادہ سواب ملنے نہیں جا سکتے خدا کی خاطر قربتہ دلاللہ کسی مومن سے ملنے جانا مولانا گھر تو نہیں جا سکتے کوویڈ ڈرنٹین کرونا اگر لانگ ڈاؤن ہو گیا لانگ ڈاؤن ہو گیا من جائیے لیکن دروازے میں جائے کر سلام کر کے آ جائے انسان اور اندر نہ جائے اس کا بھی سواب ہے مسکرا کر مومن کی طرف دیکھنا کھانا کھلانا مولانا کھانا کیسے کھلانا الگ سواب ہے کھانا کھلانے کا سواب الگ ہے آپ اپنے گھر میں نہیں کھلا سکتے اتنے سارے بر سغیر انڈو پاک میں گاؤں دے ہاتھ ہیں اتنے سارے یہاں پر ہمارے ہم مطن رہ رہے ہیں صاحبان ایمان جن کو ہم جانتے ہیں روم کے اندر رہ رہے ہیں پانچ لوگ ہیں چار لوگ ہیں ان کو کھانا پیک کروا گیا کہیں وہاں سے آپ کھانا کلک کر لیجئے ان کو کھانے کے پیسے دے دیں کہ بھئی آپ کھانا کھا لیجئے کا فلان چیز کتنا لگتا ہے آپ کھانا کھا لیجئے آپ کا کھانا حساب ہوگا دوسری چیز کیا کہ اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں ہندوستان پاکستان میں پیسے بھیجوا دیجئے کہ یہ بھئی گھر والے بھیجر سے بیٹھ کر عید غدیر کے دن مریانی اور جو بچے جو گھر والے کہیں وہ پکا لیں کھالیں جو بھی ایک پرتا آیوش کھانا ہوتا اچھا عید غدیر کی مناسبت سے غدیر کے دن ہونا چاہیے صحابہ آپ کو ملے گا دوسرا مسئلہ قرمانی قرمانی سنت اور مستحبہ مؤکن ہے لہٰذا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں تک قرمانی نہیں ہو سکتی بکرا پیڑی بکرا منڈی میں نہیں جا سکتے کوئیڈ نائنٹین کرونا ہندوستان پاکستان میں لوگ ڈان ہوا ہوا ہے سلسلہ جہاں تک میری اطلاعہ نے لوگ ڈان نہیں ہوا ہوا بہرحال اگر کوئی اس جھمیلے اور اس بکھیڑے سے بچنا چاہتا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے ہم میں سے ہر شخص کچھ لوگ کو جانتا ہے ہمارے اعتبار کے لوگ ہیں ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے کہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہاں پڑھنا ہے لانگ ڈان ہوں نے نہ کچھ ہے لانگ ڈان ندارت وہاں براب کہیے کہ بھئی آپ کی ایک بکرہ کروانا ہے حیثیت کے مطابق آپ دو بکرے کروا سکتے ہیں تین چار پانچ دس بیس سو ہزار آپ کے انتاں طاقت ہے وہاں زبا کرنے والے میں طاقت ہے کہیے بھائی کتنے پیسے آپ کو انلائن ٹرانسفر کروں کیا کہا حضور اتنے پیسے آپ پیسے کر دیئے کہیے بکرائید کے دن میں آپ کو وکالت اور نیابت دے رہا ہوں کہ میری نیابت اور وکالت ہے بکرائید کی قربانی کر کے گوش زبا کر کے وہاں پر تقسیم کر دیں اپنی ثواب دیت کے مطابق اور بتا دیں کہ کس طرح سے تقسیم ہوگا ایک اور مسئلہ مولانا کیا غیر قوم کو ہمارے ہندوستان کے دوستوں نے یہ بڑا اچھی اسطلعہ دیئے غیر قوم کے لوگوں کو قربانی کا گوش دیا جا سکتا ہے بالکل دیا جا سکتا ہے کوئی حرام نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ جو رسول خدا کلمہ بھی نہیں پڑھتا اس کو بھی گوش دیا جا سکتا ہے مولانا ایک بکرے میں ایک گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں جتنے لوگ چاہیں شریک ہو سکتے ہیں سب کو ثواب ملے گا لیکن بہت زیادہ تاقید ہے مولانا ہم نے بیس ہزار روپے بکرے کیلئے رکھے ہوئے تھے پندرہ ہزار اب ہم چاہتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ان کو ہم یہ پیسے دے دیں قربانی کا نعمل بدل ہو جائے گا کسی جیس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ معصوم بتائیں آپ کا دل جا رہا ہے ایک شخص مستحق ہم ہوتا جائے پیسے کی زورت آپ اس کو دے دیجئے حتی روایت کے مطابق قربانی قرضہ لے کر کیجئے اس سے کہیے میں آپ کو تین مہین میں لوٹا دوں گا دو مہین میں لوٹا دوں گا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ لوٹا سکتے ہیں اور کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے جس سے آپ کی زندگی مشقت میں آ جائے کیونکہ آج کل کے حالات کو دیکھ کر مجھے جملہ کہنا پڑھ رہا ہے اور تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا تو وہ آپ کام کر لیجئے قربانی کہی ہے طریقہ غدیر کے دن ضرور دسترخان بچھائیے گھر میں اگر لاکڈاون نہیں ہوتا یا نہیں اگر تو اپنے گھر والوں کو پاکستان پیسے بجھوا دیجئے وہاں کر لیجئے یا ورنہ یہاں پر بہت سارے صاحبان ہیں ایمان ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی آپ کھانا وہاں سے کلیکٹر لیجئے ہم دن کو پیسے دے دی وہاں سے اٹھا دیجئے آپ کھانا کتنے آدمیوں کا یا پیک کر کے دے دیجئے اگر لاکڈاون ہے وہ بلکل پاسیبل نہیں ہے تو پیسے دے دیجئے ان کو ٹرانسفر کر دی ان سے کہہ یہ غدیر کے دن آپ کو اس پیسے کا کھانا کھانا ہے اگر نہیں جا سکتا اپنے دوستوں گھر پہ ایک کال کر لیجئے عید غدیر مبارک آپ کو یہ کام کیجئے بچے دیکھیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے عید اللہ اکبر ہے تو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے گا وہ بھی دتوفہ دینا بچوں کو پیسے دیجئے عیدی دیجئے اور ہماری عین جو آتی ہیں تو زیادہ رات کو دو رکھت نماز آٹھ رکھت نماز سو رکھت نماز سجدہ نماز دعا قرآن عقیدہ آغد و خوت ان سمام تمام باتوں میں لگ جاتے عید غدیر کو جا کر دیکھیں اگر آپ جتنا جتنی تاقید ہی عید غدیر میں خوشی پھیلانے کی امودین کی درمیان اتنی تاقید کسی چیز کی نہیں ہے کسی چیز کی نہیں ہے پتہ لگا ہم گھر میں روزے کے ساتھ وہ سب ایک مسئلے اب ہمارا حصول کافی کا درس آئے جائے گا لیکن یہ بڑے اس کے تو مسئلے کہ ہم شریعت کو اور دین کو آئمہ کی حدیث سے لیں میں نہیں کہا رہا کہ آپ نواز مت پڑی میں نہیں کہا رہا کہ عمال غدیر مت کیجئے لیکن جو مین فوکس ہے غدیر کا کہ اس طرح سے گزارا جائے غدیر کو کہ بچوں کو یاد رہے اور باریز کلام ہے فل عجیب جبنہ فل یبلغ فل یبلغ شاہد الغائب ابلاغ کریں کس چیز کو کریں فل یبلغ یا فل یبلغ اشاہد الغائب جو غائب ہے اس کو جو موجود ہے وہ پہنچائے کس طرح سے پہنچائے اب ہر ایک کی نفسیات کے مطابق بچوں کو پہنچائیں دے غدیر بچوں کی نفسیات کے مطابق بڑوں کو پہنچائیں دے غدیر بڑوں کی نفسیات کے مطابق تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے پس یہاں تک میں ختم کروں اور مفاتی کو دیکھیں آپ جا کر مفاتی میں تمام چیزیں موجود